بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ان اساتذہ اکرام کا بہت تہدل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طلبہ اکرام کی جو طلبہ اکرام کے اوپر جو محنتیں کی اور نکھار پیدا کیا سولہ شہوال کے دن میں یہاں حاضر ہوا تھا مفتی عزیز الرحمنز دامت و برکاتہ ہم نے اے فور اللہ سے آپ حضرات کی اقتداء فرمائی تھی اور آج تیس رویل اول ہے پورے ساڑھے پانچ مہنے ہوئے اس کے اندر آپ نے ماشاءاللہ جو یہاں پہ باگو باہر دکھائی واقعی اتنا دل خوش ہو رہا ہے اتنی دعائیں نکل لی ان اساتذہ اکرام کی یہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے حوصلے کے اندر اور ان کی مہنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں اور یہ کریڈٹ آپ حضرات کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اساتذہ اکرام نے جو آپ کو تربیت جو تعلیم جو دی اس کو آپ نے حاصل کیا اور مہنتیں کیے یہ تعلیم و تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اندر انسان کو جو بڑتر یہ حاصل ہوئی ہے اس کے جو اصل جو مقصد وہ علم ہے کہ تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی جس کا قرآن کریم میں بھی واضح تذکرہ موجود ہے تو یہ مرکز المعارف ادارے کے اندر آپ حضرات نے چھے مینے کے اندر جو یہاں پہ ریزلٹ پیش کیا واقعی ایک بہت ہی قابل تعریف ہے اور جو تقاری روحی اس کے اندر جو مضامین جو اختیار کی گئے حالات حاضرہ کے حساب سے یہ بھی بہت موضوع تھے آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام کے اوپر یلگار ہے لوگ جو ہے ترہ ترہ کے اعتراضات شبہات تلبیسات اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل کے اندر جو ہے اسلام کے خلاف نفرتیں اور شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے اسلام کے اندر داخل نہ ہو تو یہ وقتی بہت اہم ضرورت ہے کہ آج ایسے حالات کے اندر مرکز المعارف جو ہے ایک ریر کی ہڈی کے حیثیت سے جو ہے پورے عالم کے اندر جو ہے اس کا فائدہ اور فیض ہو رہا ہے اور آپ حضرات جو ہے اس کارواہ کے جو ہے رکنے ہیں کہ آج دیکھئے ابھی کل یہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ اس قدر مدرسوں کے تعلق سے متنفیر تھے کہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ سارے مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے اس قدر لوگوں کے اندر آج بھی جو ہے غلط فہمیاں ہے یہ آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخف فرمایا ہے کہ آپ اسلام کی صحیح ترجمہ نہیں کریں لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں اور غیر قومیں آج جو ہے اسلام کے اندر آنے کے لیے بیتاب ہے ان کو رہنمائی دکھانے والا کوئی نہیں ہے ابھی گزشتہ چار ہفتے پہلے مجھے ایک ہفتے کے اندر تین لوگ ایسے ملے جو یہ کہتے ہوئے ملے کہ ہمیں اسلام کے اندر آنا ہے لیکن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے تو امت جو ہے وہ پیاسی ہے اور آپ جو ہے اس کے لیے یہ پانی کا کام کر رہے ہیں تو میں مولانا توقیر صاحب نے جو باتیں بتائی کہ آپ کو دو سال پورے کرنا ہے آسات ازانے جو آپ کے محنتیں کر رہے ہیں اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے تیاری کرنی ہے اور آپ ایک ذمہ دار کے حیصل سے امت کے بیچ میں آپ کو جانا ہے اور اللہ رب العزت آپ سے بہت کام لے گا تو بہرحال میری یہ مختصر سی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے نظر بس سے بچائے اور ان اساتذہ اکرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے سلام علیکم رحمت اللہ